کل کے درسے میں مفسر کے آداب اور اس کے شروط یعنی اگر کوئی شخص سے مفسر بننا چاہتا ہے قرآن کریم کی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو چند آداب ہیں جس کا اس شخص سے کے اندر پایا جانا ضروری جیسے کی بات آئی اعتقاد عقیدہ صحیح ہو نیت صحیح ہو خود عامل ہو خود عمل کرنے والا ہو تفسیر کرتے وقت کوئی بات کہیں سے نقل کرے تو پوری امانتداری کے ساتھ صداقت کے ساتھ ہو بہو نقل کرے حسن اخلاق کا پیکر ہو اور اسی طریقے سے بے جا خواہشات سے وہ اپنے آپ کو خالی رکھیں اچھے آداب مولف نے ذکر فرمائے ہیں کہ ایک مفسر کے اندر ان چھے چیزوں کا پایا جانا ضروری پھر شروع کے طور پر تین چیزیں اجمالی طور پر دکری کیا مولف نے کہ اولاں جب تفسیر کریں تو تفسیر کرتے وقت سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے پھر احادیث نبویہ سے پھر اقوال صحابہ سے اور علماء تابعین میں مفسرین سے دوسری شرطیں ہیں کہ مفسر کیلئے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان اور اس کے جو فروعات ہیں اس کا جانکار اعنی عربی آتی ہو نہ صرف براغہ وغیرہ بھی اسے معلوم ہو کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے تو عربی میں پختگی ہونا اچھی طریقے سے عربی کا آنا مفسر کیلئے ضروری اگر عربی نہیں جانتا ہے تو اس کو تفسیر نہیں کرنا چاہیے تیسری شرطیں ہیں قرآن سے متعلق متصل جو اور علوم ہے علم القرآہ وغیرہ قرآت وغیرہ اس کا بھی علم ہو تفسیحی طور پر وہ تفسیر کر سکے گا آج کے درسے میں جن کا مفسر محتاج ہوتا ہے یعنی تفسیر کرتے وقت جن چیزوں کو یا جن چیزوں کی اسے ضرورت ہوتی ہے ان کا بیان کہ یہ چیزیں اس کے لئے تفسیر کرنے میں مذہبگار بنیں گے اور یہ چیزیں نہیں ہوتیں تو پھر وہ صحیح طور پر تفسیر نہیں کر پائے گا اس سبق اس سبق کے شروع میں یعنی وہ بنیادی چیزیں بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید ہے اس کا میں سرسری ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ جو تمہیدی باتیں آ رہی ہیں اس کا خلاصہ اگر آپ جان جاتے ہیں تو کافی ترجمہ لفظ بلفظ یاد کرنا یا سمجھنا اتنا ضروری نہیں ہاں اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا لیکن اگر ان تمہیدی باتوں کا خلاصہ ذہن میں رہے اور پھر جو اصل ہے اس کو یاد کر لیں اس کو سمجھ لیں اس پر ڈسکس کر لیں تو انشاءاللہ کفایت کرے گا تو بنیادیں الاسس ہی الاسول اللہ تی یقوم علیہ الشیع جب اسس کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ وہ اصول ہے پایا ہے پلر ہے جس پر کوئی چیز قائم نہیں تھی اصول تفسیر جب اصول کی بات آئی تھی تو اصول کا یہی مفہوم دکھرے کیا گیا تھا تو اصس بھی اسی معنی میں بنیاد کہتے ہیں امارت کے بنیاد تو اصس یعنی بنیاد یا پیلر آپ کہلیں جس پر کوئی چیز ٹکی ہو یقوم علیہ الشیع جس پر کوئی چیز قائم وعلا طالب العلم این یعرف اصس العلم اللذی یطلبہ اور طالب علمے کے لئے ضروری ہے کہ جس علمے کو وہ حاصل کر رہا ہے اس کی بنیاد کو جانے اس کے اصول کو جانے اس کے ذوابط کو جانے رول سے کہہ سکتے ہیں اس کے رول کو وہ جانتا ہوں وَيَعْرِفُ مُمَيِّزَتِهِ الْخَاسَةَ اور اس علمے کی جو خصوصیات ہیں اس کی جانکاری ہو لیکن یہ تصور ہو تاکہ اس علمے کے بارے میں صحیح ایک تصور قائم کر سکے یہ کیا چیز ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے کم از کم اتنا تو ہو تفصیل بات میں وَيَكُونُ قَادِرٌ عَلَى فَهْمِي جب اصول جانے گا تو پھر اس کے سمجھنے پر وہ قادر ہو جائے گا سمجھ سکتا ہے پھر تو اور جب بنیادی نہیں جانے گا تو پھر اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا وَالتَّعَمُّقِ فِيهِ اس میں غرف فکر کر سکے فَهُوَ يُدْرِكُ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي يُرِيدُ الْعُصُولُ الْعِلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَحْرِدُ مِنْ اُسِّهِ وہ علم کا ادراک کر سکے یعنی حاصل کر سکے اپنے اندر وہ علم کے بارے میں جان سکے جتنا وہ اصول جانے گا اتنا ہی اس علم کے بارے میں جانے گا یعنی اگر اصول نہیں جانتا تو علم نہیں جانتا تھوڑا اصول جانتا ہے تو تھوڑا علم بھی جان جائے گا اس علم کے بارے میں غور فکر کرنا گہرائی سے سوچنا كَمَا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ أَوْلِيَّاتِ الْعُلُومِ الْمُتَوِّعَدِ وَالْمُتَعَدِّدَ مختلف جو علوم و فنون ہیں ان کی بنیادی چیزوں کو بھی جاننا ایک طالب علم کے لئے ضرور جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ جو اور علوم ہیں اس کی بنیادی چیزیں جو جن کو کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم کسی علم یا کسی سبجر کا تذکرہ آئے تو اس کے بارے میں اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں موٹی موٹی چیزیں کیا آ سکتیں تفصیل بعد میں تفصیل تو جو پڑھیں گے کتابوں کو تو لیکن کم از کم ان علوم کے بارے میں جو موٹی چیزیں ہیں جس کو عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں اتنا علم رہنا چاہیے فَيُقَدِّمُ الْأَحَمِّ فِي الْمُحِمِّ تو اس اعتبار سے جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اس کو پہلے لے جو اس کے بعد ہے تو اس کو بعد لے اس طریقے سے الْأَحَمْ فَالْأَحَمِّ وَكِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَلِيعَةِ الْعُلُومِ الَّتِي يَحْرِسُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ عَلَى النَّيْلِ شَرْفِ تِلَاوَتِهِ وَتَدَبُّرِهِ اور اللہ کی کتاب تو علوم کا مقدمہ ہے کوئی بھی علم ہے تمہ بہت سارے علوم پائے جاتے ہیں تفسیر کا علم ہوا حدیث کا علم ہوا حصول حدیث کا علم ہوا حصول تفسیر کا علم یہ سب سبجیکٹ ہیں مائز سائنس وغیرہ سب علم ہیں کہتے ہیں ان علوم میں سب سے عالی درجہ کا جو علم ہو سکتا ہے جو مقدمہ اور تمہید بن سکتا ہے وہ کیا ہے اللہ کی کتاب ہے جس کی تلاوت کر کے اور جس میں غور و فکر کر کے ایک مسلم بندہ اپنے لئے شرف محسوس کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کے تلاوت کرے اس میں غور و فکر کرے تاکہ اللہ رب العالمین نے جو اس پر عجر رکھا ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے وقد نزل ہے یہاں قرآن کریم بلسان عربی مبین اور یہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے قال اللہ تعالی اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمسکو یہاں مخاطب وہ اہلِ عرب ہیں انہی کا بار بار اعتراض ہو رہا تھا انہی کا بار بار اعتراض آتا تھا کہ یہ کونسی کتاب ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ عربی ہی میں ہے یہ تمہاری زبان ہی میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو اور ہم لوگ کے لئے کیا ہے ہم لوگ ابھی عربی نہیں جانتے تو ہم کو قرآن کو جاننے کے لئے عربی جاننا ضروری ہے دو چیزہ کہیں ان کے لئے ہے کہ تم جانتے ہو تو گورو فکر کرو سمجھ جاؤ گے اور ہمارے لئے ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو عربی سیکھو کیونکہ وہ عربی زبان میں قرآن کی تفسیر کرنا ہے تو عربی سیکھو کیونکہ عربی زبان میں وہ عربی جانتے تھے تو تفسیر نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہم عربی نہیں جانتے تو تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو دونوں ہونا چاہیے گورو فکر بھی ہونا چاہیے اور عربی زبان بھی ہونا چاہیے تب اس کی تفسیر ہو سکتی فَإِنَّ لِتَفْصِرُ الْقُرْآنِ عَظِيمُ وَفَهُمْ مَعْنِيهِ اُسْسَن پس قرآنِ کریم کی تفسیر کے لیے وَفَهُمْ مَعْنِيهِ اور اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے اُسْسَن چند بنیادی چیزیں ہیں يحتاجوا الیہ المفسر لتفسیر القرآنِ کریم جن بنیادی چیزوں کا ایک مفسر ضرورت مند ہوتا ہے اُس کو حاجت ہوتی ہے اُن چیزوں کی قرآنِ کریم کی تفسیر کے لیے یعنی جب اُسے قرآنِ کریم کی تفسیر کرنا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں جس کی اُسے ضرورت پڑے گی اُس کے بغیر وہ قرآنِ کریم کی تفسیر نہیں کر سکتا وَهَذِهِ الْأُسَسِ حِيَا اور وہ بنیادی چیزیں درج زیل ہیں یعنی نیچے جو درج کی جا رہی ہیں لکھے جا رہی ہیں وہ ہیں اب آگے وہ بنیادی چیزیں دیکھ رہی ہیں تو یہ پیر اگر آپ اس میں مولف نے جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی چیز کے تو اُس کی بنیادی چیزوں کو جانیے جو ابتدائی چیزیں ہیں ان کو جاننا ضروری ہے اگر آپ ان بنیادی چیزوں کو جان جاتے ہیں تو پھر اس علم کو پھر آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر بنیادی چیزیں نہیں ہیں تو آپ اس کا علم صحیح طور پر حاصل نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی امارت آپ کو مضبوط بنانا ہے تو اُس کی بنیاد اُس کے پلر سے مضبوط رکھنے ہوں گے تب وہ مضبوط امارت بیلڈنگ کھڑی ہوگی ویسے ہی کوئی کسی علم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اُس علم کی جو بنیادی چیزیں ہیں اُس کو مضبوط کرنا پڑے گا مطلب میں کہوں کہ اگر آپ کو عربی زبان کا علم حاصل کرنا ایک سبجکٹ ہے عربی زبان لینگویج میں اب اس میں آپ کو مہارت حاصل کرنا ہے تو اُس کے لئے جو اُس کی بنیادیں ہیں جو اصول قواعد ہیں اُس میں مضبوط ہونا چاہیے جیسے نح اوصرف قواعد گرامر گرامر جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ عربی زبان کا علم آپ کا مضبوط ہو جائے گا اور گرامر کمزور رہے اور خوب آپ کو الفاظ معنی یاد ہیں بہت سارے آپ نے الفاظ اکٹھا کر لیے ہیں اس کا یہ معنی ہے اس کا یہ معنی رٹ ڈالیں ہیں جملے رٹ ڈالیں سب کچھ ہو جائے گا لیکن پختگی نہیں آئے گی کیوں قواعد ہم کو معلوم ہی نہیں اصول ذابطیں معلوم ہی نہیں گرامر معلوم ہی نہیں اس لئے جتنا رٹا ہے بس اتنا ہی ہم بول سکتے ہیں اُس کے آگے اپنی جانب سے کچھ نہیں کر سکتے ویسے ہی مفسر اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو اُس کے لئے چند بنیادیں ہیں اُس کے لئے وہ چند بنیادوں میں مضبوط ہونا ضروری ہے تب اُس کی تفسیر ایک پائے دار تفسیر ہوگی مضبوط تفسیر ہوگی بہترین تفسیر ہوگی اُو تفسیر کیا ہے اُو بنیادیں کیا ہیں وَحَدِ الْأُسَسِ وہ بنیادیں درد زیل ہیں نیچے بیان کی جا رہی ہیں کوئی لفظ اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پہلی بنیاد ہے ایک مفسر کے لئے القرآن الكریم قرآن الكریم تفسیر کرنا ہے قرآن ہی کی تو قرآن میں مضبوط ہونا ضروری ہے یہ بنیاد حاصل ہونے چاہیے اس کی ضرورت بار بار پڑے گی قرآن الكریم کہتے کس کو ہیں قرآن الكریم صحیح اس کی ایک تعریف کی گئی آپ تو یہ ہے کہ دکھا سکتے ہیں یہ قرآن الكریم ہے ہاں لیکن ایسے یہ دفتی میں کچھ اور رکھ دیا جائے تو قرآن الكریم کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف تعریف وہ ہوا کلام اللہ المنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوته الملقول انینا بالتباتر المبدو بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس المکتوب بين دفتی المصحف میں ایک بار اور پڑھ دوں گا اس کا ترجمہ آپ لوگوں کرنا ہے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں قرآن الكریم کی تعریف ہوا کلام اللہ ترجمہ کریں وَأَلَّهَكَ كَلَامُ المنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا المتعبد بتلاوته جس کی تلاوت کے ذریعہ سے عبادت کی جاتی ہے یعنی عبادت اور ثواب کے نیت سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے کوئی اور کلام ہے جس کو عبادت کی حصے سے پڑھا جائے تلاوت کیا جائے کہ ہر ہر حرف پر نیکی حدیث سمجھ گئے نا تلاوت کی بات چل لئے علم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے غروف فکر کرنا الگ چیز ہے اس کے صرف تلاوت کے ذریعہ سے عبادت ہوتی ہے المنقول ایلینا المنقول ایلینا بالتباتر جی جی سے کہا بھی ہے نہیں منقول نقالہ سے المنقول ایلینا جو ہم تک منقول ہوئی نقل در نقل ہم تک پہنچی ہے منقول نقل کرتے کرتے پہنچنا ہو بہو ایک چیز یاد رکھیں نقل کا لفظ استعمال کی ہے نقل ہوتا ہو بہو کہ اس میں یہ لکھا ہے تو وہی ہم لکھیں گے اگر اس میں اپنی جانب سے تھوڑا اچھا اور خراب کر دیں گے تو نقل نہیں ہوا ہے سمجھ رہے ہیں المنقول ایلینا بالتباتر تباتر کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے کنٹیجیشن 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 با جنٹیجیشن کئی لوگ سیم چیز کو جی جی ہاں یہ اصل ہے تواتر کنٹیجی تو ہے کہ ہر طبقے میں کوئی نہ کوئی ملے گا لیکن ہر طبقے میں اتنے لوگ ہیں اس کو نقل کرنے والے جن کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ اتنے سائے لوگ جھوٹ بولیں گے ہاں نا تو المنقول اب یہی چیز ہے کہ قرآن کے علاوہ اور کسی اور علمے کے بارے میں مجموعی طور پر نہیں کر سکتے کہ تواتر کے ساتھ نہ حدیث میں چند کچھ احادیث ہیں تقریباً دو سو کتنی احادیث ہیں جو بھی تواتر ہیں کہ ہر طبقے میں اس کے سنت کے ہر طبقے میں ایک بڑی تعداد ہے لیکن زیادہ ترہ حدیث خبر احاد ہیں آپ لوگ مستلول حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آئی ہوں گی متواتر کیا ہوتا ہے خبر احاد کیا ہوتا وغیرہ تو قرآن کے لئے یہ ضروری ہے یہ تواتر کے ساتھ آیا تو قرآن وہ ہے جس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم تک وہ پہنچا ہے تواتر کے ساتھ المبدو بصورت الفاتحة جو سورہ فاتحة سے شروع کیا گیا ہے المقتوم بصورت الناس جس کا اختتام سورہ الناس سے ہوا ہے یعنی آخری سورت کیا ہے المقتوب بین دفتی المصحف مقتوم لکھا گیا ہے بین درمیان دفتی دو دفتی یہ دو دفتی ہیں ایک ادھر ایک ادھر مصحف کی دو دفتیوں کے درمیان جس کو لکھا گیا ہے یہ مصحف ہے اس کی دو دفتی ہیں یہ دونوں دفتی ہیں اس کے بیچ میں جو لکھا گیا ہے اس کو قرآن کہا جائے گا ٹھیک ہے تو قرآن اس کا نام تو مفسر کے لئے جو بنیادی چیزیں ہیں جس کا اس کے پاس ہونا ضروری ہے جس کی اس کے بار بار ضرورت پڑتی ہے وہ قرآن کریم وہ کیا ہے قرآن کریم اچھا بہت ساری تفسیر کے کتاب ہیں اس کو آپ قرآن کریم کہہ سکتے ہیں نہیں نا وہ تفسیر ہے کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس حیثیت سے نہیں ہیں کہ منزل من اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہو اس کے بارے میں دعویٰ بھی نہیں کیا تک یہ اللہ کا کلام ہے ہے نا یہ بھی نہیں اس میں جتنی باتیں ہیں سب تواتر کے ساتھ آئی ہوں حدیث میں اور قرآن میں کیا فرق ہے کلام اللہ وہ بھی ہے کلام اللہ یہ بھی ہے ہے نا اللہ کے نبی پر وہ بھی نازل کیا یہ بھی نازل کیا لیکن فرق کیا ہے تعریف کی روشنی میں وہیے جی مطلوب یہاں کیا کہا گیا کہ جس کی تلاوت سے عبادت کی جاتی ہے تو قرآن ہو گیا یہ اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی عبادت کی حصے سے اور حدیث کی جو تلاوت کی جاتی ہے وہ عبادت کی حصے سے نہیں یہ ایک فرق یہ دوسرا فرق یہ ہے کہ حدیث متواتر غیر متواتر دونوں ہو سکتے لیکن قرآن تواتر ہی کے ساتھ بہرحال جہاں اس کا تذکر آئے گا کس طریقے سے قرآن کو جمع کیا گیا یہ حصول تفسیری کا حصہ ہے انشاءاللہ سورا گفتگو ہوگی تو پہلی چیز القرآن کریں دوسری چیز السنت النبویہ سنت نبویہ بھی ایک مفسیق لئے ضروری بنیاد کی حیثیت رکھتی جس کے بغیر وہ تفسیر نہیں کر پائے گا یہ کیا ہے سنت نبویہ کیا ہے اس کی تعریف تعریف ہوا ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلق او خلق یہ حدیث کی تعریف حدیث مرفو کی جو تعریف آپ لوگوں نے پڑھے وہ حدیث یا سنت نبویہ وہ ہے جو اس کی نسبت نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اوزیفہ جس کو جوڑا گیا جس کو جوڑا گیا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے من قول جس قول کو جوڑا گیا نبی سے او فعل جس فعل کو نبی سے جوڑا گیا او تقریر جس جس تقریر کو نبی سے جوڑا گیا او وصف خلقی او خلقی خلقی سمجھتے بناو اللہ جو جسم کی ساختیں ہیں بنایا گیا جیسے یہ ہاتھ ایسا ہے پیر ایسا ہے وغیرہ خلقی او خلقی اخلاق عادات کی بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق ایسے تھے یہ تھے یہ سب کیا ہے تو یہ پانچ چیزیں ہیں جن کی نسبت نبی کی جانب کی جائے تو اس کو کہا جائے گا سنت النبویہ قول فعل تقریر وصف خلقی وصف خلقی تقریر کس کو کہتے ہیں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ اس پر خاموش رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح مانتے ہیں کیوں اگر غلط ہوتا تو آپ فوراں روکتے کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی اور آپ کسی سے ڈرنے والے تو تھے نہیں جیسے عاشق ایسا ہوتا تھا بعض حالات میں آدمی خاموش آ جاتا ہے تو اس کو رضا مندی نہیں کہیں گے کہ وہ موجود تھے ان کے سامنے کیا ہے کہ کچھ بولے نہیں لہذا وہ صحیح ہوگا ایسا نہیں یہاں کچھ اور اسباب ہو سکتے ہیں آدمی در کہ بھی نہیں بولتا لیکن نبی کی جو شان ہے نبی کسی کی بھی سامنے کچھ بھی ہو جائے غلط ہے تو بولنا ہی ہے تو تقریر اس کو کہتے ہیں کہ نبی کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا کسی نے کوئی بات کہی اور آپ نے اس کا انکار نہیں کیا تو تقریر اس کو کہتے ہیں سنت نبویہ یہ بھی دوسری بنیاد ہے مفسر کے لئے جس کی بات بار اس کا ضرورت پڑھتی ہیں وَتُطْلَقُ السُنَّتُ عَيْدًا عَلَى اس کے علاوہ بھی سنت کا اطلاق سنت کا لفظ بولا جاتا ہے یہ زیل کے تین چیزوں پر نیچے جو آ رہا ہے تین چیزوں پر ایک تو پر سنت نبیہ کی تعریف کر دی گئی حُوَ مَا عُضِیفَ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مِن قَوْلٍ وَفَعْلٍ وَتَقْرِينٍ او وَصْفِ خَلْقِ او خُلْقِ وَغَیْرَا یہ ہو گیا اس کے علاوہ بھی لفظ سنت بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ نیچے کی تین چیزیں لی جاتی ہیں نمبر ایک الْكِتَاب وَالسُنَّةِ ان لفظ سنت بولتے ہیں تو اس سے کتاب و سنت دونوں بھی مراد ہو جائے قائم نا یہ سنت سے ثابت ہے اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن سے بھی ثابت ہو سکتا اور حدیثیں بھی ثابت ہو سکتا ایسا بھی بولا جاتا ہے نمبر دو الْعَتِقَادُ الصَّحِيْهُ الْمُقَابْلُ الْبِدَعَ بدعات کے مقابلے میں صحیح اعتقاد صحیح عقیدہ کے بارے میں اللہ بول جاتا ہے یہ سنت ہے یہ بدعات ہے یہ سنت ہے یہ بدعات ہے اور یہ سنت ہے تو سنت کے مقابلے میں صحیح عقیدہ جو ہے اس پر بھی لفظ سنت بولا جاتا ہے بدعات کے مقابلے میں ایک بدعات بدعات کا عقیدہ ہے اس کے پر مقابل صحیح جو عقیدہ ہے اس کو لفظ سنت بول دیتے ہیں سنت یہ ہے بدعات یہ ہے حالانکہ وہ عقیدے کی بات ہے ہے نم تیسری چیز جس کو سنت کہا جاتا ہے کل عفظ بول جاتا ہے مَا يُثَابُ فَاعِلُوهَا وَلَا يُعَاقِبُ تَعِرِكُوهَا کہ جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے وہ کام جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے جس کے چھوڑنے والے کو عذاب نہ دیا جائے آقبَ يُعَاقِبُ مُعَاقِبَتًا سزا نہ دی جائے اس کام کو بھی سنت بولتے ہیں جس کو ہم لوگ عموماً کیا کہیں گے نفل مستحب بول دیتے ہیں مستحب کام ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس پر ثواب ملتا ہے اور نہیں کرتے تو گناہ نہیں ملتا ہے تو اس کو بھی سنت بول دیتے ہیں کہتے ہیں یہ سنت ہے وہ فرض ہے یعنی فرض ایک مقابلے میں فرض کیا ہوتا ہے کہ کرنے پر ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے اور جو نفل ہوتا ہے اس میں کرنے پر ثواب ملتا ہے لیکن چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں تو فرد ایک مقابلے میں بھی سنت بولتے ہیں تو دوسری اساس جو بنیاد ہے وہ کیا ہے وہ السنت النبویہ ہے جو مفسر کے لئے ضروری تیسری چیز جو مفسر کے لئے ضروری ہے جس کی باربار اس کی ضرورت پڑے گی فهم الصحابت والتابعین صحابہ اور تابعین کی سمجھ کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت کو کیسے سمجھا ہے حدیث کو صحابہ اور تابعین نے کیسے سمجھا ہے اس کی ضرورت پڑے گی یہ تیسری بنیاد ہے کہ صحابہ اور تابعین نے کیسے سمجھا بات کے لوگوں کے بات کی بات ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن فهم الصحابہ اور تابعین صحابہ اور تابعین کے فہم کو سامنے رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کو صحابہ نے کیسے سمجھا ہے انہوں نے اس کا کیا معنی مراد لیا تابعین نے اس کا کیا معنی مراد لیا ہے یہ مفسر کے لئے بنیاد کی حیثت رکھتی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کے فہم کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے یا تابعین کے فہم کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے اس کی وجہ فالصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم شہدوا نزول الوحی وعلموا سبب النزول ورجعوا إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلموا منہما اشکل علیہم من معانی القرآن الكریم الذي نزل بلغتهم فعرف معانیه على وجہ الصحیح وكانت السلتهم صحیحة مسالمة من اللہ صحابہ کے فہم کو اہمیت دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ وحی کے نزول کا مشاہدہ انہوں نے کیا گواں ہیں جب وحی نازل ہوتی تھی تو بہت سارے صحابہ اکرام نے نبی کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے یعنی اس دور میں تھے جب وحی کا نزول ہو رہا تھا اس دور میں تھے جب وحی کا نزول ہو رہا تھا قرآن کریم جب نازل ہوا ہے اللہ کے نبی پر تو صحابہ کے ٹیم تو تھی نا اس دور میں نازل ہو رہا تھا نا اس لئے ان کے فہم کو دوسری بات وہ سبب نزول کو جانتے ہیں یعنی کریمہ کہاں کس کے بارے میں نازل ہوئی وہ جانتے ہیں کل ایک بات آئی تھی سیرت میں کہ سبب نزول کی وجہ سے کتنا فرق پڑتا ہے معانی کی تائین کرنے میں معانی متعین کرنے میں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اب اس کو اگر مطلق رکھا جائے تو معانی لیا جا سکتا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموش رہو نماز میں غیر نماز میں وغیرہ ٹیک لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کس پسمندر میں نازل ہوئی تو فوراں سمجھ جائیں گے کہ اس کا معانی وہ نہیں بلکہ یہ ہے سمجھ رہے نا یہ سب نزول جاننے والے صحابہ اکران تھے اس لئے ان کے فہم کی اہمیت ہے اسی طریقے وَرَجَعُوا الْرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانبی رجوع کرتے تھے یعنی آپ کے پاس جاتے تھے پوچھتے تھے فَعَلِمُ مِنْهُمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِم مِن مَعَانِ الْقُرْآنِ اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا وہ معانی سیکھتے تھے جو معانی اوپر سمجھنے میں دشواری ہوتے تھے جس معانی کو سمجھنے میں ان کے لئے دشواری ہوتے تھے فوراں پہج جاتے تھے اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے تھے اس قرآن کو الَّذِينَ ظَلَ بِلُغَتِهِم جو ان کی لغت میں ان کی زبان میں نازل ہوا ہے یعنی عربی زبان میں اگر قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ جو شخص عربی جانے وہ مکمل قرآن سمجھ سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اسی لئے صحابہ اکرام پر عربی جاننے کے باوجود عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس کے باوجود بعض معانی میں اشکال پیدا ہوتا تھا سمجھنے میں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جاتے تھے فَعَرْفُ مَعَانِهِ عَلَى وَجِسْ صَحِحِ اور جو اس کا صحیح معنی ہے اس کو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لیا کرتے تھے وَكَانَتْ أَلْسِنَةُمْ صَحِحَةً سَارِمَةً مِّنَ اللَّحْمَ اور ان کی جو زبان تھی وہ غلطیوں سے پاک تھی وہ غلطیوں سے پاک تھی ان کے زبان میں غلطیاں ہی تھی تو اس بنیاد پر صحابہ اکرام کے فہم کو اہمیت دی گئی کہ جب تفسیر کرنے بیٹھیں تو اس دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے اس قرآن کریم کا اس آیت کریمہ کا کیا مطلب سمجھا ہے انہوں نے جو مفموم بیان کر دیا ہے وہ دیگر کے مقابلے میں بہتر ہوگا وجہ یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس دور میں وہ تھے سبب نزول وہ جانتے تھے اور اگر کسی لفظ کا معنی یا آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اس کا صحیح معنی سمجھ لیتے تھے لہذا کسی آیت کریمہ کے بارے میں صحابہ نے کوئی تفسیر کی ہے تو مفسر کو اس کی ضرورت پڑھے گی پھر تابعین کے فہم کو کہا گیا کہ وہ بھی ان کے لئے ایک ضروری چیز ہے وَالتَّابِعُونَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ نَقَلُوا عَنِ الصَّحَابَةِ تفسیر قرآن کریم ان کی احمد کیوں ہے ان کے فہم کی کیونکہ تابعین نے صحابہ اکرام سے قرآن کریم کو نقل کیا ہے ہم تک قرآن جو پہنچا ہے ایک بار رہا ہمارے پاس تو نہیں آگیا اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا صحابہ نے تابعین کو دیا تو تابعین نے صحابہ سے قرآن کریم نقل کی وَاشْتَهَدُ فِي فَحْمِ مَعَانِهِ عَلَى الْمَلْحِ الشَّرْعِ الصَّحِی اور صحی بنیاد پر صحی منحج پر قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے میں کوشش کی ہے تابعین نے وَكَانُوا أَقْرَبَ النَّاسِ الَعَصْرِ الْوَحْيِ بَعْدَ الصَّحَابَةِ اور صحابہ کے بعد سب سے زیادہ نزول وحی کے زمانے سے قریب یہی لوگ ہیں یعنی قرآن جب نازل ہوا جس دور میں اس سے ایک تو صحابہ اکرام تو خیر موجود ہی تھے اس وقت اس کے بعد کی جو جنریشن ہے سب سے زیادہ جو اس زمانے سے قریب وہ کون ہیں کون ہیں تابعین ہیں اس لئے ان کی احمد ہے اور وَكَانَتْ أَلْسِنَتُهُمْ أَصَحْهُ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَمْ اور ان کی زبان ان کے بعد کے آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے تو یہ کتنی بنیادیں ہو گئیں تین یعنی ایک مفسر کے لئے جن چیزوں کی حاجت اور ضرورت پڑھتی ہے اس کی مدد سے وہ تفسیر کر پا رہا ہے ایک قرآن کریم ہے اور دوسرا سنت النبویہ ہے اور تیسرا فَحْمُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ چوتھی بنیاد ہے معرفت قواعد اللغة العربیہ عربی زبان کے قواعد کی معرفت عربی زبان کے قواعد کی معرفت یعنی گرامر وغیرہ یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان عربی ہی نہیں اس کے علاوہ دوسرے زبان میں بھی اگر آپ صحیح سے اس کے معنی متعین کرنا چاہتے ہیں تو کمسکم اس زبان یا اس لینگویج کا گرامر آپ کا مضبوط ہونا چاہیے تو یہ چوتھی احساس ہے معرفت قواعد اللغة العربیہ یہ چار بنیاد ہیں جس کے جانب ایک مفسر جب تفسیر کرنے بیٹھتا ہے تو اس کا محتاج ہوتا ہے اس کی ضرورت بار بار پڑھتے ہیں اب اگر کسی کو تفسیر کرنا ہے کوشش کرتا ہے تو کمسکم یہ چار چیزیں اس کے پاس رہنا ضروری ہے